ہم نے تو تمام جتنے ہمارے دکان ہیں ان کا جو ریویجن تھا رینٹ کا وہ کر دیا ہے اور ہم نے بتایا بھی ہے جن کو نقصان ہو رہا ہے جو کرایا بھر نہیں سکتے ہیں تو دکانوں کو اپنے پاس یا ایسٹس کو اپنے پاس نہ رکھے برائی کرم وہ وکبورڈ کو واپس آئیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کسی پہ ظلم ہو ہم نہیں چاہتے ہیں کسی کو پریشانی ہو ہم یہ چاہتے ہیں اگر وہ کرایا نہیں دے سکتے ہیں انہوں نے کہیں سبلٹ کرے ہوئے ہیں سارے جو ہمارے دکاندار ہیں جو ہمارے شاپ کیپرز ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں اس کو اپنی پروپرٹی سامجھ کر سبلٹ کیا ہے اور جس کو سبلٹ کیا ہے اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ وقف کی پروپرٹی ہے اب جب اس کو وقف کی پروپرٹی کا پتا چلتا ہے اس کو شوق لگ جاتا ہے کہ میں نے ستر اسی لاکھ میں کہیں دکان خریدی ہے تو اب میں کیا کروں یہ تو میری ہے ہی نہیں لیکن سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وقف کی پروپٹی ان کی پروپٹی کبھی نہیں بنے گی بلے ہی وہ ہزار کروڑ میں بھی خریدیں وہ وقف کی ہی رہے گی لیکن ہم کسی کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم وقف کو بھی نقصان جو آج تک نقصان کی فیکٹری رہی ہے اس نقصان کی فیکٹری کو ہم آمدن والے فیکٹری بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو صرف یہ پیسہ دیکھ کر ہمارے پاس لوگ آئے انہوں نے وفد لائے اور سب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بار بار ایک ہی بات نہیں دہرانا چاہتے ہیں کیونکہ جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے اس کا مانا ختم ہو جاتا ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس وقف کی پروپٹی ہے وہ اللہ کے لیے اس کا تحفظ اور اس کا کرایا برے ابھی بہت سارے ایسے ایکٹ ہوتے تھے جن پہ کیس کیا جاتا ہے یہ ایسا ایکٹ ہے اس پہ کوئی کیس نہیں مانیں گے آپ نے دیکھا کہ آپ کا اشارہ چارے شریف کی طرف ہوگا جہاں دس کنال زمین ایک معتبر شخصیات نے وقت کری تھی اس پہ کل کنسٹرکشن بہت سمجھ سے چل رہی تھی پہلے بھی ہم نے روکی اور کل بھی روکی اور کل ہم ان لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں جو خود گئے اور انہوں نے اس کنسٹرکشن کو روکا جو عام لوگ ہیں جن عام لوگوں کے دل میں اب وقف کے لیے محبت امند آئی ہے اور محبت اس طرح سے کہ وہ خود ہی گئے اور اس کام کو روکا ہم ان کو بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں موسیقی